رمضان 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 یا حبیب چلتا ہے کہ قرآن مجید اس مہینے کا اہمیت سے ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی فضیلتیں اس رمضان کی بتائی ہیں ان سے بھی ہمیں بتایا چلتا ہے کہ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے اس کی قدر پہچاننی چاہیے اور اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے اور اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس شخص نے رمضان کو پایا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بکشش نہیں کروا سکا یہ کتنی عظیم بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یہ سب کی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ایک دوسری حدیث جو الترغیب و الترہیب میں نقل ہوئی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے پہلے تشریف لائے اور صحابہ اکرام سے آ کر مخاطب ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے ماذا یستقبلکم فتستقبلون کہ تمہارے پاس کون سی عظیم چیز آ رہی ہے اور تم کس عظیم چیز کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں حل تدرون ماذا یستقبلکم فتستقبلون کہ تم میں پتہ ہے کہ کون سی عظیم چیز تمہارے قریب آ رہی ہے اور تم اس کی طرف بڑھ رہے ہوں تین دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آیا وحی النزل کہ اللہ کے نبی کیا کوئی وحی اتر آئی ہے کہ ایسی عظمت اور حیبت والی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس وقت فرماتے تھے تو حضور نے فرمایا نہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر لازمان آعدو حضر کیا کوئی دشمن حاضر ہو گیا ہے جو دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور مدینہ کے قریب وہ پہنچ گیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی جو عظمت کے ساتھ میں جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے رمضان کہ تمہارے پاس ایک ایسا عظیم مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر ایک رات ہزار راتوں سے بہتر ہے افضل ہے ہزار مہینوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی ہے اپنی قوم کا اپنی امت کو کہ ہم اس رمضان المبارک کی اہمیت پہچانے اور اس رمضان المبارک کی تیاری کر لیں اور خضوصاً اس وقت میں جب رمضان المبارک کی سال آ رہا ہے تو پوری امت مسلمہ شرق سے غرب تک دنیا کے ہر ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک فیجی آئی لینڈ سے لے کر دوسری طرف الاسکا تک پوری دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئی ہوئی ہے دنیا میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ہر ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں وہاں پر معیشت بند ہے مسجدوں کے اندر حاضری یہ مشکل ہو گئی ہے لوگوں کا ملنا جلنا مشکل ہو گیا لوگ جو ہیں وہ ایک بیماری کی وجہ سے ہر چیز تمام کاروبار زندگی موطل ہو کر رہ گیا تو ایسے وقت میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں اللہ کو رازی کریں یہ ساری جو وبائیں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اللہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اب بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر سب سے زیادہ فضیلت جو ہیں وہ نفلوں کی ہے کہ حدیث قدسی کے اندر خود اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بندہ مجھے سب سے زیادہ جو میرے قریب آتا ہے وہ نفل کے ذریعے سے آتا ہے جب وہ نفل عبادت کرتا ہے تو وہ میرے قریب آتا چلا جاتا ہے یہاں تک اس حدیث کے اندر فرمایا کہ تَعُحِبَّهُ کہ میں اس سے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ تو جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَسَرُهُ الَّتِي يَبْسُ رُبِهِ اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے وَيَادَهُ الَّتِي يَبْتِ شُبِهَا اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ہاتھ کے ذریعے سے وہ مجھ سے میری طرف بڑھتا ہے اِنْ اَتَانِ يَمْشِ اَتَئِتُهُ هَرْوَلَةً وہ میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اسے دوڑ کر اپنی گریفت میں لیتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں ان حالات کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں اپنے ان دینوں کو قیمتی بنائیں اور جیسے ہو سکتا ہے جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں اس نین رمضان کے گھڑیوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی توفیق عطا فرمائیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ